کیدہ جو ہمارا اعتقاد ہے اللہ کے قرب کا دعویٰ اور ہم قرب حاصل کرنے کے لئے کیدہ رکھتے ہیں اور قرب ہمیں نظر ہی نہیں آیا کبھی پھر ہم مقربین کی تلاش کرتے ہیں کیونکہ قرب ہمیں ملا نہیں ہے اس لئے ہم سنتے آئے ہیں معاشر سے پوچھتے ہیں سماج سے پوچھتے ہیں محول سے پوچھتے ہیں بھئی اللہ کا قرب کا جو ہے اسلام میں دعویٰ ہے ہم لوگ تو حاصل نہیں کرتے کہ کسی نے کہیں کبھی حاصل کیا ہے پھر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ خان کا ہے وہ مزار ہے وہ بزرگ ہیں وہ خلاں ہیں وہ ادھر ہیں ادھر ہیں پھر آپ ان کی تلاش کرتے ہو اور جب آپ مقربین کو مانتے ہو اور قرب حاصل نہیں کر سکتے تو عقیدہ میں یہی سے غرابی ہے مقصد یہ عقیدہ سب کے لئے تھا اور آپ کو مقرب بننے کا خیال ہی نہیں آیا مقرب کی تلاش کا خیال آیا مقرب بھی ملے گا تب بھی آپ دنیاوی شہ مانگو گے مقرب سے تقرب کا فارمولہ نہیں مانگو گے تو کمال آپ رہی ہے کہ آپ مقربین کی تلاش کرو گے اور ان سے بھی مقرب ہونے کا دلیل نہیں مانگو گے فارمولہ نہیں مانگو گے ان سے بھی دادہ صاحب بھی آپ جاؤ گے تو دادہ صاحب کو ماننے والوں نے دادہ صاحب کے مزار کے اوپر سنگ مرمن لگانے کے بعد چادر مچھانے کے بعد اوپر بنکھا لگا دیا کہ دادہ صاحب گرمی نہ لگے مقصد یہ ہے کہ وہ جو ماننے والا ہے وہ اپنے ہی ذریعے سے اور اس لطیف روح کے بارے میں کچھ اپنی انداز رکھ لے گا کہ اس کے اندازے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا اپنے اندازے میں فارمولے میں اس کو لینے کوشی کرے گا یہ ہمی سے قرابی ہے آپ جب بھی کبھی اللہ کے قرب میں جاتے ہو تو آپ اللہ کو اپنے فارمولے میں استعمال کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے فارمولے میں آپ استعمال ہی نہیں ہوتے تو یہ ہے آپ کے ایمان میں اس وقت جو دکت یہ ہے کہ اس کے فارمولے میں استعمال نہیں ہوتے اور اس کو اپنے فارمولے میں استعمال کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی اللہ کا تقرب ہے اور تو تقرب کو وجودی تقرب ہونا ہے تو اگر آپ کا وجود ہے فرد کرو انسان ہونے کے حصے سے اب یہ اللہ کے وجود ایمان لو اس کے قریب ہویا تو یہ ختم ہو گیا بسم ہو گیا مقصد یہ ہے کہ اس وجود اس کا تقرب وجودی طور پر حاصل نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ وجودی طور پر ہے یہ نہیں ایک جس کرتا لہٰذا آپ کا وجودی تقرب تو ہونا نہیں ہے اعتقادی تقرب ہے اعتقادی پختہ ہوگا تو تقرب ملے گا اور اعتقاد یہ ہے یہ آپ کے اندرونی سفر کا نام ہے اعتقاد آپ کبھی نہیں کرتے نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسٹرنل ہی اس کو تلاش کرتے ہو اور انٹرنل ہی اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس لئے یہ آپ گوھر کرو کہ آپ کا جو بیرونی سفر اللہ کا نہیں ہے یہ تو ایک اندرونی چطبر ہے اور اسی اعتقاد کے اندر قوی اور پختہ ہونا ہے نتیجہ اور کرے پیغمبر کو اللہ کریم کے اقرب کی اطلاع آپ سب کو بھی اطلاع ہے اللہ کریم میں جب آپ سے مقربین کو بیان کیا تو سب سے پہلے پیغمبر ہیں یہ میرے مقرب ہیں اور ان کے ذریعے ہم اپنا علم دنیا میں بھیٹے ہیں اور دنیا کی علیم کرتے ہیں دنیا کو علم دیتے ہیں پیغمبر بڑا منصب ہے میرا بدنے میں انسانوں میں دینی منصب جو ہے یہ سب سے بڑا یہی ہے اگر پیغمبر جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں کمزوری ہو تو یہ منصب آپ کو سمجھ جائے گی آپ کو آج کے انسان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ منصب کیا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ غریب و دیار ہے پیغمبر کو اٹھرنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے اور سر پر جانا کوئی اچھا تو نہیں مل رہا پیغمبر کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لئے پاکہ ہے ایک دن جا دو دن جا کئی دن اور پیغمبر کی دعا جو ہے وہ دعا کرتا جا رہا ہے اور دعا کی منصوری میں دیر ہو جا رہی ہے پیغمبر کا بیٹا جو ہے وہ دریان میں چلا جا رہا ہے وہ اس کے جواب جیا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں آئے یہ بھی تو سکتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا بیٹا ہم نے اس کو ٹھیک کیا تیری خواہش کے حضابہ چلو اس کو سل دے دیا جائے پیغمبر جو ہے وہ پیغمبر میں گر گیا پیغمبر کی آنکھوں کی بینہ ہی چلی گئی آخر دعا تو مانگی ہوگی نا تو یاکوب اللہ علیہ السلام نے کہ میرے بیٹا جلد ملا جلد بھی ملا تو سالوں کے پاس ملا اور یہ کسہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے کہ بڑا پیارا کسہ ہے اور دونوں ہی بے قرار ہیں باپ بیٹا ہی اس لیے بہت پیارا کسہ ہے مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا علم ہے اور ایک اور آدمی آجاتا ہے جس کو زیادہ معلوم ہے تو یہ اللہ کا اپنا بیانہ اللہ کریم با کہ یہ وہ میرے پیغمبر ہیں ان سے بڑا علم تھا ہم ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور اس کے پاس ایک ایسا علم ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تُو اس بات کو نہیں سمجھتا یعنی کہ ایک آدمی پیغمبر نہ غیر پیغمبر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے پیغمبر کو کہ یہ بات تمہاری سمجھ سے باہر ہے تو اسی علیہ السلام ہو جاؤ اسی علیہ السلام چلے حضا فراق پہنی کو پہنے سمجھے تیری میرے دمیان جدائی ہے تیری سمجھ میں نہیں آتی بات کیا ہے وہ پیغمبر بتایا کہ سمجھ میں نہیں آتی بچہ مار دی تکستی توڑ دی یہ کیا پیغمبر نے انہوں نے کہی یہ کوئی لڑی پراہ دی کہ یہ جل دیوار بناو گھارہ بناو وہ آدمی کیسے علم والا ہوگا کہ وقت کے پیغمبر کو یہ اب ایک داب ہے حصول ہے کہ ان کو یہ کہا کہ تُو اسی میرے بانی کرو کہ تُو اسی کڑائی پھڑو یہ کہی لیا نہیں تو چل سو چل گھارہ بنایا جائے پہلے یہ بناو اور پیغمبر کو اس نے مدلی پہ ڈیوٹی پہ لگا دی کام پہ تو یہ ایک ایسا علم تھا اور کیا بات پیغمبروں سے زیادہ علم کا کوئی ہوگا نا اسلاح پیغمبر جو ہے رسولیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ایک جانگلر کے پاس علم جاتا ہے پرندے کے پاس حدود کے پاس تو وہ آگا کہتا ہے کہ یہ ایسا ایک واقع ہے حالکہ بادشاہ ہواوں کے فضاؤں کے وہ ہیں تو وہ پرندہ کہتا ہے ایک ایسا واقع ہے ایسی حسن ہے ایسی خوبصورتی ہے جو ان کے علم میں نہیں ہے پھر وہ لانا چاہتے ہیں کہ قدرت نہیں ہے قدرت کہا ابھی پاس بٹے خموش کئی سالوں سے وہ چپکا کے بولا کہتا ہے یہ کوئی مشکل کامی ادھر گئے تو یہ لوگ تکستہ آسکا ہے تو پاس ان کے بٹے ہیں ان کا مرید ہی ہوئے نا تو مرید جو ہے وہ جن ہے کہ کون ہے وہ پاس بٹے ہوا ہے اور ان کے پاس اتنا قوت نہیں ہے اس کو کٹرول کرنے کی قوت ہے اس کو لانے کی قوت نہیں ہے سبحان اللہ تو پرخمبر کا کمال سے ہے کہ جنات کو اور قوتوں کو کٹرول کیا قوت اور استعمال آپ نہیں کرنی آپ نے پاس قوت رکھنے کے لئے ہے ضرورت ہی پہنی ہے کبھی کو آپ نے پاس رکھو کمال سے ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کو آپ نے پاس رکھتے ہیں قوت نہیں رکھتے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ غنی کو اپنے پاس رکھتے ہیں خزانہ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں پیغمبر کا کمال جی نہیں ہے کہ صدیق کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو اپنی پروائی کو جو کچھ یہ کہرتے جا رہے ہیں اختیار دیا یہ گیا شجاعت دے دی گئی یہ قوت دے دی گئی پیغمبر کی موجودگی میں کہ اس کے لئے کون فتح کرے گا اس کے لئے قرار فتح کرے گا حالانکہ قوت دینے والے آپ ہیں کہہ جی تو ہی آپ ہی ہو جا کے فتح کر رہے ہیں مشکل کام ہے مشکل کام مطلب یہ ہے کہ ڈسٹریبوشن ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے پاس بھی دنیاوی طور پر حالات میں کمی بیسی رہتی ہے لیکن مرتبہ جو ہے مرتبہ سب سے بلند رہتا ہے اور پیغمبر کی عام زندگی کا مشاہدہ آپ دیکھو تو اپنے ماننے والوں کے مقابلے میں زندگی کا میار بلند نہیں رکھا یعنی کہ یہ نہیں کیا کہ چونکہ یہ پیغمبر ہیں ان کا مقام جہاں بہت بلند ہونا چاہیے اپنے ماننے والوں کے مقابلے میں اپنی زندگی کا میار بلند نہیں رکھا مرتبہ ہمیشہ ہی بلند ہے اور اب میں جو بات بتا رہا تھا آپ کو کہ مقربین کی تلاش جو ہے نا یہ فیشن نہ بنا لو کہ کوئی پیروں کی تلاش یا فقیروں کی تلاش مقرب بنو مقرب سے بات کیا ہے وہ جو پہلے زمانے کا آپ کا ایمان تھا نا دوبارہ زندگی کرو اور آپ جتا ہمیوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ اور پھر ایک بار جو ہے نا اس کے قریب ہو جاؤ اللہ کے بندوں کے قرب بڑی اچھی بات ہے لیکن اس لیے اچھی بات ہے کہ آپ کو تقرب ملے اللہ کے بندوں سے دنیاوی راستے مت پوچھو صرف تقرب کی راہ پوچھو سو شبیت آپ نے کہا کہ مقرب سے کچھ راہ تقرب پوچھو تو مقرب سے راہ تقرب پوچھو تاکہ آپ کو تقرب ملے تقرب ہے آپ کا اپنے ایمان پر ایمان رکھنا اپنے ماں باپ کا مرتبہ عزت کے ساتھ غور کرنا اور اپنے حالات کو اس کے فضل سمجھ کے خود ہی درست کر رہے ہیں اور اس کے فضل کے لئے کوئی رابطہ روک نہیں سکتا آپ اپنے ایمان میں جلتے جاؤ وہ اپنے فرد پورا کرتا جائے گا آپ فکر نہ کرو اس لئے کوئی الجن کی بات نہیں آئے مقصد یہ ہے کہ ایسا رزق جو گفتاری کراہ تھے بڑی مشہوری کہانی ہے بچوں کی کہانی کہ ایک بڑا سنگا تھا تو یہ تھا تو وہ تھا اس کو ابھی ٹانگیں نا پسند تھی سینگ بڑھر بڑھنتے کے پیارے ہیں سینگوں کی وجہ سے پھس گیا ٹانگوں نے اس کو دیجاتے لائی کہ دور لگائی جب کبھی شکاری آیا تو بھاگ گیا اور جب الجا تو آپ نے خوبصورے سینگوں کی وجہ سے سینگ ہیں تو اکل کی باتیں اور جب تو پھنستا ہے تو آپ نے اکل کی وجہ سے پھنستا ہے اور جب فرار ہوتا ہے حالات سے بچتا ہے تو آپ نے ایمان کی وجہ سے بچتا ہے اس لئے بہت آپ نے اکل پر بروسنے کرو یہی تجھے پسندتی ہے اس لئے آپ نے اکل پر چھوڑو اور اس کے فضل کی طرف بات کرو رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ بہتر کہہ لے گا مثلا ایک آدمی دولت ہے اس کے پاس اور جھوٹ ہے دولت بھی ہے جھوٹی ہو رہا ہے اور دولت کسی کو اخراج بھی نہیں کرتا یعنی کہ ظالم بھی ہے عویر آدمی مخیل تو ضروری ہو جاتا ہے انجوس بھی ہو جاتا ہے اور یہ جتنی بیماریاں اور برائیاں جانا وہ ہوتی جا رہی ہیں اس کے بدلے جو ہے اس کا بھائی ایک غریب ہے اور نیک ہے اور اپنی عبادت کرتا جا رہا ہے اور اگر آخرت کے حوالے سے جو غریب ہے وہ نجات پا گیا اور اگر امیر گرفت میں آ گیا تو وہ دولت کس کام کی جو تیرے سینگ بن گئے جو تجھے جس نے گرفتار کریا دیا اس لیے آپ نے پہلے بتایا تھا ہر زندگی کے ہر حال میں غریبی ہو امیری ہو بچپن ہو جو ہر حال کے اندر تقرب کی راہ ہے آپ غریب ہو اللہ کا قربہ سے کرو آپ اللہ تعالیٰ کو مانوے والا غیر اللہ سے ڈرتا ہے یہ ایمان کی کمی ہو رہی ہے کہتے ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ کوئی شہر میرے پیچھے لگا ہوا ہے غیر اللہ آپ نے ایمان کو کبھی کرو خطرہ کو نہیں ہے جنگی گزر رہی ہے اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ اگر خدا نہ خواستہ وہ یوں سمجھ لو کہ کبھی جی اللہ تعالیٰ غافل ہو گئے خدا نہ خواستہ غافل ہو گئے تو کسی آدمی کو موت سے چھوڑ دیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ جو آدمی بھوئی کے اللہ کو وہ مرتے نہیں ہے کہ تو بسو میرا خواستہ ہے کہ چھوڑے آدمی تو اس لئے آپ اس کو موت نہیں آنی ہے نہ تم چھپ شکتے ہو نہ تم بچ سکتے ہو تو نہ وہ تمہارے حال سے غافل ہے تو لہٰذا وہ خود ہی کام کر رہے ہیں آپ کے پراؤی نا اس لئے اللہ کریم جو ہے نا آپ خود ہی مربانی کر رہے ہیں آپ خود ہی آپ کو انسان بنا رہے ہیں آپ خود ہی انتظام کر رہے ہیں یہ اس کا فیصلہ ہے کہ میں زمین پر کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کا رزق میرے پاس نہ ہو تو اس کے پاس رزق ہے وہ ہی خود مطلعہ پر میرے بھانی فرمایا گا آپ ایمان نقص کر بیٹے ہو رزق تو آپ کا بڑھتا نہیں ہے نہ کام ہوتا ہے جو کشانہ وہ تو آئے گا اس لئے آپ یقین کے ساتھ پہلے یہ کہو کہ یا عرب العالمین آپ کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے یہ جو وقتی طور پر کسی حالات کی تنگی ہے یہ بھی ہمیں منظور ہے اور آپ کے حالات ہمارے بہتر ہو جائیں وہ بھی ہمیں منظور ہے ہمیں آپ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ دل سے قبول ہے اور اعتقاد جب کبھی ہو جائے گا قوت پیدا ہو جائے گی قوت سے آپ کا عمل جو ہے کبھی ہو جائے گا حالات کھلتے جائیں گے حالات تو کھلی جائیں گے اب حالات اس لئے دل کھل رہے ہیں کہ آپ پس باندہ ہو گیا ہو اب بجھ رہے ہیں بجھ کے ہو اور آپ کا کانپیٹنس سٹر ہو گیا